پاکستان کی برادر ملک سعودی عربی نے لگا دیا پاکستان کو دس بلین ڈالر کا چونہ بھائی ہمیں کچھ ٹائم سے لوری باب دیا تھا سعودی نے کہ دس بلین ڈالر دے گا اس کا فائللی چونہ لگ گیا اور دیکھو یار سی سی لیے ہم شروع سے بولتے آ رہے ہیں کہ ہمیں خود کے نام پر کرو دوسروں کے جب تک بھی ہم مانگتے رہیں گے یہ ہی حال ہوگا کیا ہوا سارا کچھ جانیں گے باگی بار دکھ رہیں گے باگ میں نینہ دے شو کا ویڈو ہے تو سٹارٹ تو دوستو ذرا دھیان دیجئے گا کاش سارے سپنے سچ ہو جاتے جی ہاں کاش سارے سپنے سچ ہو جاتے تم میرے اور ہم تیرے ہو جاتے یہ ایک بہت شاندار شائدی ہے جو اس سمیں پاکستان کہہ رہا ہے سعودی عربیہ سے ایسا کیوں ایسا اس لیے کیونکہ ایک سپنا پاکستان نے بھی سنجھویا تھا جو کہ اسے سعودی عربیہ نے دکھایا تھا اور اس سپنے کی جو نیو تھی وہ بہت بھاری بھرکم تھی قریباً دس بلین ڈولر جی ہاں اس سپنے کی بدلت پاکستان کو دس بلین ڈولر کی موٹی رقم ملتی لیکن آج سعودی عربیہ نے یہ سپنا مہینوں تک دکھانے کے بعد آخرکار توڑ دیا ہے اور ساف ساف منہ کر دیا ہے یقین مانیے اس خبر کو جان کر آپ اتنے حیران نہیں ہوں گے حیران آپ تب ہوں گے جب اس آفر کے بدلے پاکستان نے جو سعودی عربیہ کو آفر دیا تھا اسے جان کر لگ بھگ انہوں نے اپنا سب کچھ گدوی رکھ دیا تھا لیکن اس کے باوجود سعودی کے پرنس کا دل نہیں پسی جا اور ان کا دل توڑ دیا لیکن یہ پورا معاملہ ہے کیا چلے میں آپ کو وستان سے بتاتا ہوں دراصل اگر آپ سوشل میڈیا زیادہ چلاتے ہیں خاص کر کی ٹویٹری زیادہ چلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پاکستانی بھارتی کو اکثر چڑاتے ہیں خاص کر کی پچھلے چھ مہینوں سے کیا چڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری ارث ورستہ ٹھیک ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی دراصل اس کے پیچھے ایک کہانی دی جاتی ہے کہ سعودی عربیا پاکستان کے اندر ایک ریفائنری لگانے والا ہے جس میں کچھا تیل سعودی عربیا سے لائے جائے گا پاکستان تک پاکستان میں اس کچھے تیل کو ریفائن کیا جائے گا اس سے ڈیزل نکالا جائے گا لائٹرول نکالا جائے گا انیہ پرکار کے پیٹرولیم پروڈکٹ بنیں گے اور ان پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کیا جائے گا سب سے پہلے تو عرب دیشوں میں ہی کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ عرب دیش کچھا تیل جرور بیچتے ہیں لیکن ان کے پاس اسے ریفائن کرنے کی ریفائنری نہیں ہے یہ عمومن کچھا تیل بیچنے کے بعد پیٹرول ڈیزل دوسرے دیشوں سے خریدتے بھی ہیں یہ بات آپ میں سے کئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی تو خیر پلاننگ یہ تھی کہ تین لاکھ بیرل پرڈے کچھا تیل ریفائن کیا جائے گا اس سے پیٹرول ڈیزل نکالا جائے گا ایک بڑا حصہ عرب دیشوں کو بیچا جائے گا اور پھر باقی کا حصہ شرلنگ کا بانگلہ دیش نیپال جیسے دیشوں کو یہ بیچا کریں گے اور اس سے انہیں فائدہ ہوگا پیسے کا بھی دوسرا فائدہ انہیں ہونے والا تھا جیو پولٹکس کا کیونکہ ابھی تک جو یہ شرلنگ کا پاکستان بانگلہ دیش ہیں اس ریفائن پروڈکٹ کے لیے یعنی کی پیٹرول ڈیزل کے لیے پوری طریقے سے بھارت پر نربھر تھے ایسے میں پاکستانی نربھرتہ توڑ کر بھارت کے تمام چاروں طرف ایک جیو پولٹکل اڈوانٹیج بھی create کرنا چاہتا تھا دوسرا دس بلین ڈولر ان کے دیش میں نیویش ہوتے ہیں اس ریفائن پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو بہت بڑی رقم ہے بھارتی روپے میں بات کریں تو لگ بھگ 82,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کی ہم بات کر رہے ہیں جی ہاں 82,000 کروڑ روپیز جو بہت بڑی رقم ہے اور کہے جا رہا تھا کہ اس ریفائنڈی کی وجہ سے پاکستان میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ روزگار پیدا ہوتا اس کے علاوہ جو لوکل بزنس کیریٹ ہوتے ہیں ریفائنڈی کے اسپاس وہاں سے بھاری بھرکم ٹیکس جنریٹ ہوتا اور 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 دیش کی جو حالت ہے بہت زیادہ سودھر جاتی اب اس کو لے کر اللہ پچھلے چھے مہینوں سے بہت زیادہ کٹ رہا تھا جب سعودی کے پرنس نے اس کا کھولا اعلان کر دیا تھا اور یہ بھی کہہ رہے تھے پاکستانی کہ یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اور اس قدم سے بھارت کو بھیانک نقصان ہوگا تو خیر یہ بات چھے مہینے سے چل رہی تھی لیکن آج اس پر لگام لگ چکی ہے ایسا کیوں؟ آپ اپنے سکرین پر آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب نے کھولے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی ریفائنڈی نہیں بنائیں گے دس بلینڈ ڈولر کا یہ پروجیکٹ پوری طریقے سے سکراب کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کارن یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ریفائنڈ لگانے سے کوئی بھی پروفیٹیبلیٹی نہیں ہوگی کوئی بھی انہیں فائدہ نہیں ہونے والا ایسے میں ان کے انسار پاکستان میں دس بلینڈ ڈولرہ نویش کرنا مطلب پیسہ پانی میں بہانے کے برابر ہے اسی وجہ سے یہ پروجیکٹ پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے اور یقین مانیے اس خبر نے پاکستان اور پاکستان کی ارث حوثہ کی چولے ہلا کر رکھتی ہے ایسا کیوں کیونکہ پاکستان اس پروجیکٹ پر بہت ہی زیادہ ریلائے کر رہا تھا انہیں امید تھی یہ جب ریفائنڈ پاکستان میں لگے گی تو ان کے سارے سنکٹ دور ہو جائیں گے اسی لیے انہوں نے اپنا سارا ٹائم پیسہ سب کچھ انویشٹ کیا تھا اس ڈیل میں اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان نے بہت اگڑا افر دیا تھا پاکستان کو کیا تھا افر افر یہ تھا کہ پچیس ورسوں کے لیے جو ڈیمڈ ڈیوٹی ہوگی کچھے تیل پر وہ ماتر ساڑھے سات پرسنٹ رہے گی اس کے علاوہ بیس سالوں تک پاکستان اس ریفائنڈی سے کوئی بھی ٹیکس نہیں وصولے گا جی ہاں بیس سال یعنی کی دو دشکوں تک اس ریفائنڈی سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا یہ کتنا بھی منافع کیوں نہ چھاپے اس کے علاوہ انہیں جمین کا لالش دیا گیا تھا اور انیہ پرکار کے پروتصہن سینہ کی طرف سے دیئے گئے تھے جس میں بڑی سیکیورٹی بھی بتایا جا رہا ہے اور یقین مانئے یہ آفر صرف پاکستان ہی دے سکتا تھا کیونکہ دنیا کا کوئی بھی لوگتانترک دیش اس پرکار کو آفر دینے کی شمتہ نہیں رکھتا اگر ایسا آفر دیا جاتا نا تو اس دیش میں ہنگامہ مجھ جاتا لیکن پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے آفر دیا لیکن اتنا بھاری بھرکم آفر بھی سعودی عربیا اور ان کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارام کو نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اسی لیے پاکستان کے اس پروژیکٹ کو شردھانجلی دینے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کمنٹ میں کوئی بڑھی ہاسی شاعری اس مددے پر جرور سنائیے گا میرے پاس تو ایک ہی ہے دوبارہ فیل سے سنا دیتا ہوں کاش سارے سپنے سچ ہو جاتے تو میرے ہم تیرے ہو جاتے بیزی سہت ہم یہ بنیں گے بڑے بہابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکل رہے ہیں بہا بہابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکل رہے ہیں بھائی کوچے سے کیا نکلی گئے کیا مطلب بھائی سیدھی سی بات ہے ہم نے مطلب شیخ چلی کی خواب دیکھ لی دے کہ ہم اس طرح کریں گے اس طرح ہم کر کے اس طرح ہم سپر پاور بن جائیں گے دیکھو ہم اکثر ہوتے ہیں جب آپ اتنو ڈینڈورو پیٹا ہے سعودی عرب کبھی کبھی یو اے ای کبھی امریکہ کبھی جاتے جب تک آپ لوگ ان کے سہارے بیٹھے رہے ہیں کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ایک ٹین تھا کہ ہم لوگ ہم انڈیا کو کہہ رہے تھے انڈیا کو ہم تانے مارے تھے کہ دیس بلینڈ ڈالر کے رفائنری کھولے گی اور ہم انڈیا سے بھی رہتے ہیں انڈیا کے دیس بلینڈ ڈالر دن کا خرچہ ہے یہ دن کا بھارت کا خرچہ ہوگا اور مجھے جو لگتا ہے مجھے جو سیچویشن لگ رہی ہے یہ دیس بلینڈ ڈالر جو ہے نا یہ انڈیا میں ہی جائیں گے یہ رفائنری ادھر کھولے گے بھائی اس طرح نا سعودی جو ہے سیڈی سی بات ہے اس کے لئے انڈیا زیادہ ہے کسی سب سے بڑے سب سے بڑے ڈار لوگوں کو پتے کیا ہے ہمارے دیش میں کیوں ایروز دھماکے ہوتے رہتے ہیں پہلی بات ہمارے دیش میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جب تک یہ ختم ہوگی تب تک نہیں اور دوسرا ہمارے فوجوں کے اوپر آئے روز دھماکے ہوتے رہتے ہیں لوگ اس سے بھی عملے ہوتے رہتے ہیں اس لئے لوگ درتے ہیں تیسری بات پاکستانی لوگوں کا ہی بروسہ نہیں ہے کال کے اٹھ کر مو اٹھا کر کہیں چلا جائے تو میری نظر میں جب تک ہم ان چیز پر قابو نہ پالے ہمارے اپاس انویسمنٹ بہت مشکل ہے اگر انویسمنٹ آئے کی بھی تو وہ اپنی ترمز اینڈ کنڈیشن ایسی رکھیں گے اس کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ بیس سال تک ٹیکس بھی لیں کہ سارا کو جس طرح سے دیش طور بھی نہیں بڑھتا نا میری نظر میں آپ کے گیس کے کہنا پی رہے کومنیز ایکشن میں نے اپنے بہت زیادہ خیار کی گئے جو ہر پارے